یہ انیس سو اٹھانوے کی بات ہے مصر میں مشہور ڈانسر فیفی عبدو کا توتی بولتا تھا حکومتی ایوانوس سے بزنس کلاس تک سب فیفی کے ٹھمکوں کی ازاد میں تھے کاہرہ کے ایک فائیو سٹار ہوتل میں اپنے جلوے دکھانے کے بعد فیفی نے شراب پینے کے لیے بار کا روح کیا شراب زیادہ پینے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش کھو بیٹی اور بار میں ہنگامہ کھڑا کر دیا ہوتل میں وی آئی پیز کی سیکورٹی پر معمور پولیس آفیسر فوراں وہاں پہنچ گیا اس نے بڑے موت دبانہ انداز میں فیفی سے کہا کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں اس طرح کی حرکتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں یہ آفیسر خوش مزادی اور خوش اخلاقی کے لیے مشہور تھا اس ہوتل میں قیام کرنے والی اہم شخصیت انہیں پسند کرتی تھی وہ ایک فارض شناس فافیسر تھے فیفی کو پولیس آفیسر کی مداخلت پسند نہ آئی اس نے نشے کی حالت میں ہی آلہ ایوانوں کا نمبر گھمایا اور پولیس آفیسر کا کہیں دور تبادلہ کروا دیا اگلی شام جب فیفی کا نشہ اترا اس نے ہوتل انتظامیہ سے پولیس آفیسر کے متعلق پوچھا اسے بتایا گیا کہ آپ نے اس کا تبادلہ کروا دیا ہے فیفی نے فون گھمایا سرکار نے پولیس آفیسر کو واپس ہوتل ریپورٹ کرنے کا حکم دیا پولیس آفیسر نے پولیس سے متعلقہ وزیر کو اپنا اسطیفہ پیش کر دیا ان دنوں وجدی سالے وزیر ہوتے تھے وزیر نے حیرت سے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس ہوتل میں ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس آفیسر بڑی بڑی سفارشیں کرواتے ہیں آپ کو دوسرا موقع ملے لیکن آپ اسطیفہ پیش کر رہے ہیں پولیس آفیسر نے تاریخی جواب دیا جس ملک میں ایک شرابی عورت کے اشارے پر ٹرانسفر اور ایک رکاسہ کے حکم پر واپسی ہو اس ملک میں کسی غیرت مند کا رہنا آر اور عیب ہے چند ماہ بعد اس آفیسر نے مصر ہی چھوڑ دیا یہ صرف مصر کی کہانی نہیں ہے یہ ہمارے ملک کی بھی کہانی ہے یہاں بھی کنجر اتنے ہی با اختیار ہیں